قربان جائیے قربان جائیے قربان جائیے قربان جائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا مزمان وسی شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپیس نیوز کی سپیشل ایڈ ٹرانسپیشن جس کا نام ہے قربان جائیے اور اہل وطن کو بہت بہت ایڈ مبارک جہاں جہاں پاکستانی بستے ہیں جہاں جہاں ایکسپیس نیوز کی آواز جارہی ہے ہماری طرف سے ایکسپیس نیوز کی طرف سے خوب جسے کہیے کہ جم کی عید منائیے اور عید کی دھیروں خوشیاں جو ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو بھی نصیب فرمائے اور اپنے اردگرد لوگوں میں بھی تقسیم کیجئے اور ایکسپیس نیوز نے ہمیشہ کی طرح اس سال بھی کوشش کی ہے کہ جو پاکستان کے بڑے نام ہیں سیاست کے صحافت کے ثقافت کے ان کے ساتھ عید منانے کا احتمام کیا جائے میرے ساتھ سٹوڈیوز میں موجود ہے کسی تعروف کے محتاج نہیں ہے آیاز خان صاحب ہیں ڈیلی ایکسپس کے گروپ ایڈیٹر ہیں کولم نگار ہیں سینئر تزیہ نگار ہیں آپ بخوبی ان سے آگاہ ہیں ویلکم ڈو دو شو آیاز بھائی اور بہت بہت عید مبارک ان کے ساتھ تشریف فرما ہے ڈاکٹر سغرا صدب صاحبہ معروف شائرہ ہیں عدیبہ ہیں کولم نگار ہیں ٹی وی میں ازمان ہیں اور پنجاب اسٹیوٹ آف لینگویجز اور آرٹ ان کلچر کی ڈی جی کے طور پر کام کریں ویلکم ڈو دو شو اور بہت بہت عید مبارک اور میرے دوست بڑے بھائیوں کی طرح ہیں میرے ڈاکٹر عمر عدل صاحب آپ بھی کسی تعروف کے محتاج نہیں ہے بڑے بھائی کا مطلب ہے ایسی کوئی ایک آت دن بڑے بھائی اس سے زیادہ نہیں اور مصنف ہیں ٹی وی ہوسٹ ہیں دانشور ہیں اور ایک خاص بات جو جس میں ان کو ملکہ حاصل ہے جو یکتہ جسے کہیے کہ ان کو ایک طرح سے یکتہ ہی اس میں حاصل ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کی جو فلم اور میوزک کے انسائکلو پیڈیاں ہیں یہ اور موسیقی پر کمال کی دسترس رکھتے ہیں بڑی مہبانی وسیع اگر آپ برا نہ مانائیں تو جو آپ نے تعریف کی ہے اس کا ثبوت دینے کے لیے اور اس کا مان رکھنے کے لیے ذرا اپنے پروگرام کے ٹائٹل پر قورت کیجئے قربان جائیے اب میں ذرا بتاؤں آپ کو کہ صرف میڈم نور جان کی آواز میں سبھیہ خانم پر جو پکسرائز ہوا تھا پہلے تو اپنے دل کی رضا جان جائیے پھر جو نگاہے یار کہے مان جائیے یہ آپ ہیں تو آپ کے قربان جائیے کیا کہنے اور ہمارے ساتھ سکائپ پر موجود ہیں آپ بھی کسی تعریف کے محتاج نہیں ہیں ہم تو سب ان سے ہمیشہ سسیکھتے آ رہے ہیں پورا پاکستان جو ہے بلکہ پورا سب کانٹینٹ جو ہے یہ ان لوگوں میں سے ہیں جن سے سیکھتا ہے جن کا احترام کرتا ہے آپ دانشور ہیں آپ شاعر ہیں آپ کولم نویس ہیں آپ پاکستان کے سب کانٹینٹ کے جو بڑے ڈراما نگار ہیں ان میں آپ کا شمار ہوتا ہے آپ مولم رہے ہیں محترم امجد صاحب بہت محبت بہت محبت اور آپ کو میں بتاتا چلوں ناظرین اگرامی کہ تقریباً ستر برس میں یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ امجد بھائی جو ہیں وہ دو مہینے کے لیے گھر پہ بیٹھے ہوئے ہیں یہ ممکن نہیں تھا ورنہ اس سے پہلے ہمارے ایک اور پاکستان کی مزاہ کا بڑا نام مگر یہ اس لڑی سے ان کا تعلق ہے جن کے مزاہ میں فہم جو ہے فکر جو ہے وہ چھپی ہوتی تھی جب بھی آپ ان کا مزاہ دیکھتے تھے ان کا مزاہ آپ کو آج بھی اور پہلے بھی سوچنے پر مجبور کرتا تھا مسکرانے پر بھی اور سوچنے پر بھی خالد بار صاحب پاکستان کی فلم کا ٹیلی ویجن کا سٹیج کا ہمارے جو نیوز چینلز ہیں اس کا ایک بہت بڑا نام ہے ایکسپس نیوز سے بھی وابستہ رہے آٹھ برس تک کسی تعریف کے محتاج نہیں ہے ویلکم بڑے تو شو خالد بھائی اور بہت بہت عید مبارک آپ کو بھی بھائی بہت مبارک سارے امجد بھائی آپ ہی سے شروع کرتا ہوں کیسا لگ رہا ہے دو دو مہینے سے بھائی بھائی کے ساتھ رہنا سیلی تو بات یہ ہے کہ آپ نے دو مہینے رائد کی ہے یہ ساڑھے تین مہینے ہیں آپ تو دن گن گن کے گزار رہے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ واقعی اس کے دونوں پہلو سامنے رکھنے چاہیے ظاہر ہے یہ کوویڈ نائنٹین نے جس طرح سے پوری دنیا کو ایک طرح سے موطل کر کے رکھ دیا ہے اور وہ چیزیں اور وہ منظر دنیا نے دیکھے ہیں جو شاید آج سے کچھ چار مہینے پہلے ان کے سانو گمان میں بھی نہیں تھے لیکن اس سے اللہ کی قدرت کا ایک میں سمجھتا ہوں ایک ایسا رخ بھی ہمارے سامنے نمائیہ ہوتا ہے باقی یہ ہے کہ یہ دو مہینے گدرے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ میں کیونکہ پہلے ہی ایک ریٹائیڈ لائف گزار رہا تھا اس لیے میرے اس طرح کے معمولات میں تو کوئی فرق نہیں پڑا سوائے اس کے جس کی طرف تمہیں اشارہ کیا ہے کہ میں مجھ سے پہر نہیں گیا لیکن یہ ہے کہ ان دنوں میں نے لکھا بہت ہے یہ مجھے بڑی ہوئی کچھ ہی میری عام طور پر شایدی کی جو کتاب ہے وہ تین اور چار سال کے درمیان کتاب آتی ہے لیکن ان دنوں کی وجہ سے پوری کتاب مکمل ہو گئی دار سال یہ بتائیے کہ آپ بھی یعنی کہ ایک بہت ہی عوامی آدمی ہیں لوگوں سے ملنا ملانا اور اس کے بعد یعنی کہ عوام سے رابطے کے بغیر آپ لوگوں کی زندگی جو ہے وہ بہت مشکل ہوتی ہے گزرنا تو یہ جو تین چار مہینے گھر میں رہنے کا تجربہ رہا آپ کا کیسا رہا بڑا اچھا تھا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ساری لیٹ نکالی ان چار مہینوں نے کیونکہ میں تو ایک بڑا عام سا آدمی ہوں میں تو جب گھر سے نکلتا ہوں تو ایز ای کومنر ایز ای جنرل پبلک پرسن نکلتا ہوں میں تو نہ باہر آرٹسٹ ہوتا ہوں اور نہ مجھے ایسی کوئی کامپلیکسز ہیں کہ میں اگر ڈاکٹر ہوں تو باہر سبزی والے کو بھی کہوں پھر تو میں پتا ہے کہ ہیپی ٹائٹس جو ہے اس میں یہ یہ دوائی کھانی پڑتی ہے میں تو ایک کام آدمی کی طرح گھومتا ہوں تو یہ جو میں یعنی ساٹھ باسٹھ سال سے شو بیز میں ہوں اس کے جتنے ناغے تھے نا گھر کے تو وہ جو میرا مطلب ہے میرا ٹائم نہیں گزرا تھا گھر میں تو بڑا اچھا ہے بڑی بیگم صاحب بہت خوش ہوئی کہ چلو یہ جو کبھی کبار شام کو سوتے میں ملتا تھا کیونکہ ہم دلوں ساری زندگی بچوں کے بارے میں بتایا کہ بڑا بچہ جو ہے وہ اتنا ہے اور اس سے بڑا اتنا ہے اور اس سے بڑا اتنا ہے اس طرح بچے دکھائے نہیں ہیں کیونکہ جب ہم گھر سے جاتے تھے تو بچے جب آتے تھے ہم تو گھر میں بچے سوئے ہوتے تھے اور جب بچے جاتے تھے تو ہم سوئے ہوتے تھے اس طرح لیٹ نکل گئی لیٹ نکل گئی یہ تو ایک اچھا پہلو ہے اس کا کہ اتنے بڑے بڑے لوگ آپ جیسے لوگ عمجز صاحب جیسے ڈار صاحب جیسے ڈاک صاحب جیسے اور آپ دیکھئے کہ ایک طرح سے یہ ایک میسیج بھی جا رہا ہے کہ ان لوگوں نے بھی کارنٹین پر پوری طریقہ سے عمل کیا جی الحمدللہ الحمدللہ اچھے بھی ہم نے اس طرح سے تو نہیں کیا ظاہر ہے چونکہ ہماری جوب ایسی ہے کہ آفس بھی آنا رہا اس دوران لیکن وہ ایک بہت طویل ٹائم کے لیے گھر سے نکلا جاتا تھا کہ دوپیر کو آئے ہیں اور پھر واپس جانے کا پتہ ہی نہیں ہے وہ ایک بجے جا رہے ہیں انڈیڑ بجے جا رہے ہیں تو اب یہ ہوا ہے کہ وہ چار گھنٹے کے لیے آگے دفتر اور پھر گھر چلے گئے اور واقعی وہ جو دار صاحب کر رہے ہیں اور عمجہ السلام عمجہ صاحب کر رہے ہیں کہ وہ لیٹ نکلی ہے کہ وہ بچوں کے ساتھ ٹائم نہیں گزارا ہوا تھا بیگم کے ساتھ نہیں گزارا ہوا تھا اور اگر آپ کی انڈرسٹینڈنگ اچھی ہو تو یقین کریں کہ یہ ٹائم بہترین ہو جاتا ہے اب انڈرسٹینڈنگ کیسے اچھی ہو یہ بھی بتائیے آپ تو جانتے ہیں شاہ جی آپ تو چونکہ میری بیگم سے بھی ملے ہوئے تو ہم دار صاحب بھی بڑی اچھی دار جانتے ہیں دار صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں بلکل شاہ جی کی تو انڈرسٹینڈنگ کا تو مجھے نہیں پتا ان کی سٹینڈنگ بہتر ہے ڈاکٹر اوغراد صاحب کچھ کہنا چاہیں گے ہمیں ایک دن بھی کارنٹائن کرنے کا نہ موقع ملا نہ ہماری خواہش کی اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ سارے معاشرے کو اگر آپ دیکھ لیں تو اس میں سے اس دوران جو پچھلے ساڑھے چار پانچ ماہ گزرے ہیں ایک ڈاکٹر ایک ایسا پیشہ ہے جس نے آپ کو یہ بتا دیا کہ وہ واقعی مشکل ترین حالات میں بھی فرائز کی بجاوری کے لیے ہمیشہ گھر سے نکلے گا بس ہی اس دوران آپ یقین کیجئے کوئی اور مرضی نہیں ہے حضور والا بچے بھی پیدا ہو رہے تھے چوٹیں بھی لگ رہی تھیں دل کے دورے بھی پڑھ رہے تھے سانس میں بھی مشکل تھی پیٹ بھی خراب تھے اور اس کے علاوہ ایک بڑی اہم چیزوں میں کہنا چاہتا ہوں یہ سب لوگ بیٹھ کے یہاں پہ جھوٹ بول رہے ہیں کہ بیگمات کے ساتھ بہت اچھا وقت گزرا ارے دو گھنٹے گزارنے پڑے ہیں بیگم کے ساتھ تو دماغ چاٹ جاتی ہیں اس لیے جتنا تناؤ ہمیں ان دنوں میں محسوس ہوا ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتا ایک صرف عید کی چھٹی ہوتی ہے تو یقین کیجئے نوے فیصد گھرانوں میں خاندانی لڑائیاں تب ہوتی ہیں یہ تو تقریباً کوئی نوے دن سے زیادہ کی چھٹی تھی تو اس طوران بہت سے لوگ پریشان بھی رہے ہیں جن کو ہم نے سہارا اور دلاسہ دیا نہیں رہے ہوں گے روک صاحب اپنا اپنا ایکسپیرینس ہے سر ٹھیک بات یہ ہے کہ اپنا اپنا بھرم ہے رکھ لی جی نہیں نہیں یہ بھرم نہیں ہے میں ڈنکے کی چوٹ پہ جو بات کہتا ہوں بلکل کہتا ہوں میرا بھی آیاز بھائی والا وہ ہے یہ الگ بات ہے کہ میں نے سرنڈر کر کے جیا ہے وہ کہے دن مثلا ایک دن میری بیگم نے کہا دوپہر کے بارہ بجے کے دیکھئے شام کسا سمائے میں نے کہا جی بلکل اندھیرہ ہو رہا ہے تو لڑائی کے کوئی کہتا ہی نہیں امجز صاحب کچھ کہنا جانا پھر میں ڈاکٹر صاحبہ کی طرح پڑھوں گا کیونکہ ڈاکٹر عمر آدم صاحب نے یہ کہا ہے کہ بھئی ذرا مشکل کام ہے تو ڈاکٹر صاحبہ سے پوچھیں گے ڈاکٹر صدب صاحبہ سے پوچھیں گے کہ انہوں نے اپنے ہزبنٹ کی زندگی آسان بنائی یا مشکل بنائی یہ ذرا لیکن امجز صاحب کچھ کہنا جانے پر امجز بھائی میں یہ کہہ رہا تھا کہ ڈاکٹر صاحب کی بات میں مجھے غالب کیا یاد آ رہا ہے کہ اپنے پہ کر رہا ہوں کیاس اہل دہر کا اپنے پہ کر رہا ہوں کیاس اہل دہر کا سمجھا ہوں دل کو زیر متائے ہنر کو میں تمہیں نہیں کریں بھائی بیویوں سے بھائی لڑائی نہ کرائیں ڈاکٹر صغرہ صدب صاحبہ بہت شکریہ میں سمجھتی ہوں کہ یہ بھرم صاحب کا قائم رہنا چاہیے اور خوف خوف صدا ہیں سب لوگ تو بہت ہوں تو میں اس حوالے سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ یہ ایک عجیب تجربہ تھا زندگی کا ہم سب کا میرے حال ہے کہ ہماری نسل کا ہم سے پہلے لوگوں کا اور بچوں کا بھی اس کو خوشگوار تجربہ تو بالکل نہیں کہہ سکتے کیونکہ اس کے ساتھ ایک خوف بھی تھا اور ایک در بھی تھا ایک غیر جقینی صورتحال جس کا پہلی دفعہ سامنا تھا کہ شاید اسی میں ہم زندگی گزار دیں گے میں سمجھتی ہوں کہ کوئی اچھا وقت نہیں تھا اور اب کچھ بہتری اس میں آ رہی ہے کیونکہ کم ہو رہی ہے ہا لیکن ڈاکٹس حابہ ابھی بھی آپ دیکھئے ہم نے جو اپنی ٹرانسمیشن کا ٹائٹل بھی رکھا ہے وہ ہے قربان جائیے مگر احتیاط کے ساتھ چھوڑے وقفے بعد واپس آتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپیس نیوز کی سپیشل عید ٹرانسمیشن قربان جائیے مگر احتیاط کے ساتھ پروگرام میں ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہیں آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپیس نیوز کی سپیشل ای ٹرانسمیشن قربان جائیے مگر احتیاط کے ساتھ امجد بھائی ایک سیریس آپ ایک ڈراما نگار کی حیثیت سے چونکہ جو ڈراما نگار ایک بہترین نفسیات دانبی ہوتا ہے یہ سیریس مسئلہ ہے امجد بھائی کہ لازمی بات ہے مرد حضرات چلے جاتے ہیں کاموں پہ پھر شام کو آتے ہیں ایک محدود مختصر وقت کے لیے اپنے لائف پارٹنر سے ملنا ہوتا ہے ویسٹ میں تو بقاعدہ ریسرچز آئیں مطلب فرانس میں اور اٹلی میں اور مختلف موالے میں تقریباً ساٹھ پرشنٹ تک برٹن میں بھی جو طلاق کے کیسز ہیں امجد بھائی وہ ان دنوں میں بڑھے ہمارے آپ کو پتا ہے رپورٹ نہیں ہوتی چیزیں ہیں اور ہمارے ہاں ریسرچ کا اس طرح سے وہ نہیں ہیں اس حوالے سے آپ کیا قوم کو رہنمائی کریں گے کہ ابھی جب تک یہ کارنٹین چلتا ہے کیسے خاص طور پر مرد اور عورت جو ہیں وہ ایک بہمی احترام کے ساتھ ایک محبت کے ساتھ ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہوئے یہ وقت گزاریں اچھا پہلے تو دیکھو پہلے تو آپ نے جو مثال دی ہے نا میرے خیال میں وہ مثال اس طرح سے اپنیکیبل نہیں ہے ہمارے پچھوں پر وہاں چونکہ انڈی پیٹس رہتے ہیں عورت اور عورت اپنا اپنا کام کرتے ہیں اور وہ ایک طرح سے جیسے پارٹنرز کے طور پر رہتے ہیں جو وہ پارٹنرشپ پہ جب ملاقاتیں زیادہ ہوتی ہیں تو پھر اس طرح کی سیچوشن پیدا ہو گیا جس کی طرف تمہیں چارہ کر مگر ہمارے یہاں بچھرے کی ملکوں میں میں سمجھتا ہوں ابھی بھی چونکہ یہ شادی شدہ جوڑا جو ہے وہ صرف دو آدمی نہیں ہیں ان کے ساتھ ایک پوری فیملی ایک روایات کلچر چلتا ہے تو ہمارے یہاں اس کا اثر کچھ نہ کچھ نہ ہوا ہوگا لیکن میرے خیال میں ہمیں اس سے کمپیر نہیں کرنا چاہیے آج بھائی کچھ کہنا چاہتا ہے پھر مجھے لکس آپ سے بھی میں اس پر یہ اینڈ کر رہا چاہوں گا مجھے کب اس کے میں نائٹس بھی بہت کی ساری ساری رات بھی گھر سے باہر رہنا تو ہم سے شکوہ ہی ایک ہوتا تھا کہ اب ٹائم نہیں دیتے تو جب ٹائم دے دیا نا تو پھر ظاہرہ وہاں پھر مسائل نہیں ہو سکتے تھے کیونکہ سب سے بڑی خواہش پوری کر دیا آپ نے تو پھر اللہ کا کرم ہو گیا نا ٹھیک ہے ڈار صاحب آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں ایک دوسرے وہ لوگ جن کے لیے رہنا مشکل ہو رہا ہے ہم یہ تصور کر لیتے ہیں چلیں ہمارے ہاں اسی فیصد یہ مسائل نہیں ہوئے لیکن بیس فیصد وہ گھر جہاں رہنے کے بعد ایک مستقل رہنے کے بعد مسائل ہوئے تلخ کلامیاں ہوئیں ان کو کیا مشورہ دیں گے کیا رہنمائی دیں گے ڈار صاحب کہ کیسے اس وقت کو باہمی محبت اور احترام سے گزارا جائے اچھا میں تھوڑی سی بات کو پہلے جہاں تک میں آپ کو یہ بتاؤں کہ گھر میں ایک ساتھ رہنا اور یہ سب چیزیں سر گھر کی بات گھر میں رہنے دیجئے مگر میں ایک بات سمجھتا ہوں کہ وہ میاں بی بی اس طوران کامیاب رہے ہیں جنہوں نے اپنی سپیس منٹین کی ہے جنہوں نے اپنے لیے کوئی اور ڈائیورجن بھی ڈھونڈی ہے سارا دن بیٹھ کے میاں بی بی آپس میں کیا تو ہوتا مینا کی کہانیاں سنائیں گے کب تک اظہار عشق ہوگا کب تک وقت نہ دینے کا گلہ پورا کیا جائے گا انڈیویجول کو سروائیو کرنا سیکھنا چاہیے ڈار صاحب محترم ڈار صاحب ایسا کنفرم جواب نہیں دیتی تھی کوئی ماسیب یا بہن بڑی وہ سر پکڑ کے کہتی ہاں ہاں کہہ دے قبول تو کہہ دے ہو گیا ہو گیا ببارک میری شادی تو بڑی کنفرم ہے کیونکہ یہ مشرق ہے اور میری ماں نے میری بیوی کی ماں نے فیصلہ کیا تھا اور میری بیگم کو بتایا تھا کہ یہ ترہ مجازی خدا ہے یہ مشرق میں تو ہے نا یہ مشکوک میری شادی نہیں ہوتی کیونکہ اللہ کا یہی فضل ہے کہ ابھی تک ایک ہی ہے مجھے اور دوسرا کام نہیں آتا میرے ہاں یہ کانسپٹ نہیں ہے میرے ہاں تو میرا مطلب ہے جیسے ماں نے کہہ دیا نا کہ تو ادھر سے تو تیری ڈولی چلی ہے اب اس گھر سے تیری میت آنی چاہیے آج کی ماں کہتی ہے بیٹے آج تمہاری ادھر سے میت چلی ہے نا بلکہ ڈولی چلی ہے اب ادھر سے میتیں آنی چاہیے بڑل گئی ہوئی ہے پہنے وسیج اگر وکٹوریا پارک میں کوئی ڈائیورس ہوئی ہے نا تو ادھر کوئی آدمی رشتہ لینے جاتا نہیں تھا اس گھر میں نہیں اس وینیو میں اس ایریا میں ہم لوگ تو بڑے خوش ہیں یہ جو ہمارے بزرگوں کا ہمارے سینئرز کا جو دور تھا جس میں رشتوں کو نفایا جاتا تھا آپ کیا سمجھتے تھے اس کے پیچھے بنیادی راز کیا تھا بنیاد کس چیز تھی ایک تو ٹولرنس ہو گئی اور کونسی ایسی چیزیں تھی اس کو آج کے دور میں بھی لاغو کر کے رشتے کو گھر کو خاندان کو عزت کے ساتھ ڈگنٹی کے ساتھ سلامت رکھا جا سکتا ہے یہ مسیح دو گھروں کی شادی ہوتی ہے اپنی اپنی پیٹرن ہے لائف پیٹرن ہے کس طرح کس طرح کوئی آدمی گروم ہوا ہے تو یہ لڑکے لڑکی کی شادی نہیں ہوتی یہ تو دو گھروں کی شادی ہے اور پھر ہمارے کشمیریوں میں تو یہ ہوتا ہے کہ جو میرا قزن ہے وہی میرا عزیز ہے بیوی کی طرف سے بھی ہم نجیب تفہین کشمیری جو ہیں وہ آپس میں شادیاں کرتے ہیں آپ بچوں کی نیچ ہی ہم نے ہے کیونکہ یہ آپ فیشن اور ہو گیا ہے اور کشمیریوں میں پڑے لکھے بچے بھی بہت کم ہیں اس لیے کشمیری رشتے بہت کم ملتے ہیں تو میجھے تو اللہ کا یہ فضل ہے کہ ان چار مہینوں میں میرے گرینڈ چلڈرن میرے پاس کوئی نو دس گرینڈ چلڈرن ہے وہ ٹیلی پھولوں پہ یہ موبائل پہ بہت اچھا ویڈیو کال جو کی مجھے اس کا بہت بہت مغا آیا ماشاءاللہ ماشاءاللہ امجد بھائی کچھ سنا دیجئے خالد عباس ازار نے ابھی بڑے مزے کی اپنے پوتے پوتیوں نواسے نواسیوں کی بات کی تو اصل میں میں نے جو نظم نکالی ہے اس کا تعلق بھی اسی سے ہے کہ میرے پوتے نے اس سے ایک سوال کیا تو اس سے یہ نظم جو ہے وہ پیدا ہوئی اور میں سکتا ہوں کہ ہم سب کو ٹچ کرتی ہے یہ نظم چھوٹی سی ہے یہ ہم آپ کو سناتا ہوں میں نے رکھا ہے ایک سوال جو کبھی پرانا نہیں ہوگا آج پھر مجھ سے میرے پوتے نے ایک ایسا سوال پوچھا ہے اپنے دادا کی طرح میں بھی یہ کچھ جس کا شافی جواب دینا سکتا کیا کہنے این ممکن ہے کل کلاں وہ بھی ایسی ہی کیفیت سے گزرے اور چلتا جائے یہ سلطلہ جو کی دس در نسل ایک حیرت میں سوچتے اور سوال کرتے ہوئے کیا کہنے دس در نسل ایک حیرت میں کیا مسئلہ سوال کرتے ہوئے اب سوال ہے کون ہیں ہم کہاں سے آئے ہیں اور پھر رب کدھر کو جانا ہے بہت ہوا کہاں سے آئے ہیں اور پھر رب کدھر کو جانا ہے ہم ہیں موجود جس زمانے میں کچھ پتا ہے یہ کیا زمانہ با 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 گزر کلم میں تھا جو بھی مستقبل آج کے بعد وہ بھی ماضی بہت اچھے آج کے بعد وہ بھی ماضی کوئی لمحہ کہیں نہیں رکھتا ہر طرف ایک بینیازی ہے کیا کہنے ہمجھے ساتھ کیا لائن ہے کوئی لمحہ کہیں نہیں رکھتا ہر طرف ایک بینیازی ہے کیا کہنے اب آخری چال آئے میں کہیں کہ ایک بینام سے تسلسل میں جانے کس سمت کو روانہ ہے ایک بینام سے تسلسل میں جانے کس سمت کو روانہ ہے وقت کیسے جواب دے اس کا وقت کیسے جواب دے اس کا کھیل جے اس سے بھی پڑا سبحان اللہ سبحان اللہ کھیل جے اس سے بھی ڈاکٹر سخرا صدف صاحب ایسا بات کروں گا جنہوں نے ایک ادارے کو ایسے چلایا ہے کہ آپ اندازہ کیجئے کہ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں ابھی تھوڑی در پہلے ہم سب ڈاک سابیہ کی تعریف کر رہے تھے تو سروائیف کیسے کرنا ہے اور کیسے کسی بھی ادارے کو جو میں تو نہیں کہوں گا کہ وہ پہلے ڈیٹ تھا لیکن ایک بام اروش تک پہنچا دینا ہے تو ان کا مشورہ بھی یقیناً لوگوں کے لیے بہت ہی کرامت ہوگا اور پھر ڈاک سابیس پر بات کریں گے چھوڑے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپیس نیوز کی سپیشل اید ٹرانسپیشن قربان جائیے مگر احتیاط کے ساتھ ملکم بیک ناظرین پروگرام میں ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہے آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپیس نیوز کی سپیشل اید ٹرانسپیشن قربان جائیے مگر احتیاط کے ساتھ امجز صاحب کی طرف بڑھتے ہیں امجز صاحب یہ بتائیے کہ یہ اتنا آپ نے زندگی کی مختلف زندگی کی آپ نے اتنی بہاریں دیکھیں اتار چڑھاؤ دیکھیں تو اس وقت ہمارا نوجوان طبقہ عام آدمی بھی تھوڑا سا پریشان ہے کہ دوبارہ کاروبار کیسے بہال ہوگا لوگ بعض وقت کچھ لوگ تو بہت ہی زیادہ پریشان ہیں آپ اپنے تجربے سے کیا رہنوائی فرام کریں گے کہ کیسے زندگی کی طرف لوٹنا ہے کیسے اپنے روزگار کے نئے نئے مواقع جو ہیں وہ تلاش کرنے ہیں کیسے اپنی اعتماد کو گرنے نہیں دینا ہے اپنے کانفیڈنس کو گرنے نہیں دینا ہے ایک ہے لانگ ٹرم جواب اور ایک ہے شورٹ ٹرم جواب شورٹ ٹرم میں تو ہم یہی دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی ہمارے لوگ ہیں جو اس سارے معاملے میں کسی نہ کسی طرح سے متعلق ہیں وہ ایک پوری سنسیریٹی کے ساتھ جس کو کہنا چاہیے ایک لکنن فارورڈ ہم دیکھیں کہ ہم نے کہاں کہاں غلطیاں کی ہیں اور ان غلطیاں کو ٹھیک کس طرح سے کریں کہ ہماری مین فورس جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ اس میں ہی سمال ہو سکے اب بقت آ گیا ہے کہ ہم اپنے لوگوں کو صرف نوکری پیشہ بننے کے بجائے اپنی جوت کو اپنے آپ کو خود زندگی میں کوئی رستہ نکالنے والا انٹرپنورٹ جو ہے وہ بنائیں تو یہ ساری چیزیں ہوں اور لانگ ٹرم میں اگر ہم دیکھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ جب تک ہم اپنی پرائمری ایڈوکیشن میں بچوں کے جو کانسپٹنز زندگی کے بارے میں ان میں خوشدلی پیدا نہیں کریں گے سپیس پیدا نہیں کریں گے زمداری پیدا نہیں کریں گے تو پھر آگے چل کر ہمیں یہ چیزیں جو ہے زیادہ تنگ کریں گی اور مشکل ہوگی یہ جو عیاض بھائی بہت سارے لوگ جو نوکریوں سے گئے ہیں لاکھوں کی تعداد آتی ہے ملینز کی تعداد آتی ہے تعداد میں اوچ نیچ بھی ہو تو بھی چیزیں ہمارے سامنے ہیں ان کے حوالے سے کہ یہ اپنا حوصلہ نہ ہارے ہیں اور زندگی میں دوبارہ اٹھ کھڑے ہو اور کوئی نہ کوئی رستہ نکالے ہمارے جیسے معاشروں کا سب سے بڑا علمیہ یہ ہوتا ہے کہ یہاں پہلے ہی بے روزگاری بہت ہوتی ہیں بہت سے نوجوان ڈگرییں لے کے گھوم رہے ہوتے ہیں ان کو نوکرییں نہیں مل رہے ہوتی ہیں اس کے بعد اتنی بڑی تعداد میں اور لوگ جب نوکریوں سے جاتے ہیں تو پھر یقیناً بڑا مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ ہمارا جو نصاب ہے ہم نے جو پڑھایا بچوں کو وہ نوکری کے لیے پڑھایا ہے کہ آپ نے پڑھ لکھ کے بابو بننا ہے نوکری کرنی ہے ہم نے ان کو اور کچھ ایک دو انسٹیوٹ ایسے ضرور ہیں جہاں سے انٹرپرنور نکلتے ہیں وہ بچے نکلتے ہی اپنا بزنس کرتے ہیں ان میں اتنا شہور پیدا کیا جاتا ہے ورنہ مجورٹی کا یہی حال ہے اب چونکہ آن لائن کام بھی بہت ہو رہا ہے اس دوران اللہ سے لوہ تو لگائی بہت سارے لوگوں نے ڈاک صاحب کی طرح وہ اپنی جگہ موجود ہے لیکن کچھ چیزیں شفٹ ہوئی ہیں کہ گھر سے بیٹھ کے کام کرنے کا جو کانسپٹ ہے وہ بہت تیزی سے بڑا ہے جو لوگ تو اپنے آپ کو ادھر لے گئے ہیں وہ تو کامیاب ہیں انہیں تو فرق نہیں پڑے گا اچھا جو لکیر کے فقیر رہ جاتے ہیں ہماری طرح کہ بس عورتوں ہم نے سیکھا ہی کچھ نہیں ساری زندگی ایک ہی کام کیا ہے تو یہی کرنا آگے ان کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے لیکن حوصلہ نہیں ہارنا چاہیے ظاہر ہے بہت اچھا وقت تھا آج بہت برا وقت ہے کل پھر اچھا وقت آ سکتا ہے انشاءاللہ اس کے لیے آپ میں حوصلہ ہونا چاہیے اور اوپن ہونا چاہیے کہ آپ یہ کام نہیں ہیں تو کوئی اور کر سکتے ہیں اس میں سے نکلنا چاہیے کہ نہیں ہم نے یہی کام کر رہا ہے اس سے اٹھ کے گوشن کر رہا جو میرے خیال اچھا ڈاک شاہب آپ کا بھی جیسے میں بریک پر جانے سے پہلے کہہ رہا تھا کہ آپ بڑی کامیاب خاتون ہیں اپنے شعبے میں تو اب بہت اور زیادہ ضرورت ہے نومل حالات میں اور طرح کہ حوصلہ چاہیے ہوتا ہے وبا کے دنوں میں تو آپ اپنا تجربہ کیسے شیئر کریں گی کہ لوگ جو ہیں اپنے اعتماد کو اپنے کانفیڈنس کو گرنے نہ دیں یہ وبا کے دن ہے مگر انشاءاللہ یہ ختم ہو جائیں گے جی بلکل ہمارا جس طرح تعلق ہے کہ ثقافت سے جو لوگ جڑے ہوئے ان سے گلوکاروں سے اداکاروں سے اب بہت سارے ان میں ایسے لوگ ہیں جو کہ ڈیلی ویجز کی طرح جس طرح تبلہ بجانے والے بہت پریشان ہے تو ان کے حوالے سے جو فون کارز آتی تھی اور ان کے مسائل پھر ان کو بتانا ان کو تسلی دینی اور ایک دکہ پہلو یہ بھی تھا کہ جب آپ کنٹریبیوٹ نہ کچھ کر سکیں تو آپ کو ایک عجیب سی عذیت ہوتی ہے لیکن میں سمجھتی ہوں کہ اب ہم نے کوشش شروع کر دی ہے کہ یہ دن اگرچہ وبا کے ہیں لیکن یوٹیوب پر ان کو آن لائن کر کے کچھ پیسے بھی دیے جائیں تاکہ وہ سلسلہ بھی چلے اسی طرح ہم نے کچھ محفلیں بھی ایسے کی آن لائن پروگرام کیے اور اب فنکاروں کے ساتھ گلوکاروں کے ساتھ کچھ محفلیں کر رہے ہیں تاکہ ان کا بھی ایک جو روزی روٹی کا چکر ہے وہ بھی چلے اور وہ بھی اس سیچوئیشن سے نکلیں اور اسی کو آگے لے کر چلنا چاہیے انشاءاللہ اللہ ہم سے ہمیں اس سے نکالے گا اور ہم دوبارہ وہ مجلس کی زندگی ڈاکس آپ ابھی آپ سے بریک میں بھی بات ہو رہی تھی کہ نفسیاتی طور پر کیسے مضبوط رکھنا آپ ڈاکٹر ہیں اور لاجبات ہے ایک دانشور بھی ہیں اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے بسی دانشور پتہ نہیں ہوں یا نہیں لیکن ایک دانش کی بات ان دنوں میں سمجھ آئی اور ذرا خواتین حضورات آپ بھی گھوڑ سے سنیئے پتہ یہ چلا کہ زندگی کو اچھا رکھنے کے لیے یا آزمائش کا سامنا کرنے کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہے اور انہیں خود میں تلاش کرنا ہے ایک چیز کیا ہے متعدد ذرائع لطف و کرم اور دوسری چیز کیا ہے متعدد ذرائع آمدن multiple sources of bliss and pleasure and multiple sources of income اگر آپ یہ دو چیزیں اپنے اندر تلاش کر لیں گے یقین کیجئے کوئی آزمائش آپ کو پریشان یا بے روزگار یا بدحال نہیں ہونے دے گی اس بات کو میں سمجھانا تو بہت چاہتا ہوں بنیادی طور پر بات یہ ہے کہ آپ کو جو مروجہ رشتے تھے یہاں بھی بات ہوئی تھی کہ بھی وقت بہت ملا اور یہ بہت ملا مگر نئے نئے تعلق بھی پیدا کرنے ہیں دوری کو بھی مٹانا ہے یہ سب چیزیں بڑی ضروری ہیں تو متعدد ذرائع لطف و کرم بہت سارے اور بھی لطف ہیں جو آپ نے کبھی ڈسکوری نہیں کیے اور متعدد ذرائع آمدن کتنی خواتین نے ان دنوں کے اندر کھانا پکا کے گھر سے لوگوں کو بھیجنا شروع کر دیا کتنے ہی بچے جو بے روزگار تھے وہ ہمارے ہاں فوڈ رنرز بن گئے اور کیا کیا چیزیں لوگوں نے نہیں کی امجد صاحب کی طرف بڑھتے ہیں دوبارہ امجد بھائی فرمائش ہے بہت اگر کبھی میری یاد آئے یا پھر وہ تخلیے کی باتوں میں جو آپ کا دل کریں اگر آپ پسند کریں تو میں اگر آپ میں ایک تحضہ غزل نہ سناوں ایک بہنے بہت غزل لکھی ہے جو مجھے بہت اچھی لگ رہی ہے ہم دونوں پسند کریں گے امجد صاحب کیا کریں مجھے بتائی اس کو ہم پچھلے تیس برہ سے پسند کرتے آ رہے ہیں یہ بھی سنا دیجئے وہ بھی سنا دیجئے چلیے پہلے اصل میں یہ بہت چھوٹی بیہر میں ہے ٹھیک ہے جیسے آپ کی خوشی جیسے آپ بہتر سمجھے تو یہ میں دو چار شیر سناتا ہوں پھر میں کوشش کرتا ہوں اس کا پہلا مسرہ ہے دیکھتے کیوں نہیں دوسرا مسرہ ہے سوچتے کیوں نہیں دیکھتے کیوں نہیں سوچتے کیوں نہیں بہت کیا پڑ گئی بولتے کیوں نہیں اور دن یہ اپنی طرف گھومتے کیوں نہیں دل کی اپنی طرف کھومتے کیوں نہیں اور دل بھی پکھر ہے کیا کھومتے کیوں نہیں بہت اچھے امجر صاحب جو ہوا سو ہوا جو ہوا سو ہوا کھومتے کیوں نہیں بے سمر نیند سے جاگتے کیوں نہیں اور ذہن کی کھڑکیاں کھولتے کیوں نہیں زہن کی کھڑکیاں کھولتے کیوں نہیں وہ گیا تو گیا وہ گیا تو گیا بہت اچھے امجر صاحب روکتے کیوں نہیں اور سب ہی گھونگے ہو گیا سب ہی گھونگے ہو گیا بولتے کیوں اور درد کے ساتھ کو چھوڑتے کیوں نہیں اور نشہ ہے تو جھومتے کیوں نہیں اور پیار تم کو بھی ہے پیار تم کو بھی ہے مانتے کیوں نہیں بہت اچھے امجر صاحب کیا کہنے ہیں کیا کہنے ہیں امجر صاحب پیار تم کو چیہ ہے مانتے کیوں نہیں آخری دو چیہر ہے کہ دل بھی بازار ہے دل بھی بازار ہے گھومتے کیوں نہیں بہت اچھے بازار ہے گھومتے کیوں نہیں اور آخری چیہر ہے وہ سی جی تمہاری عمر کے لوگوں کے لئے ہے کہ دل ہے گستاخ تو دل ہے گستاخ تو چھوڑتے ناظرین چھوٹے سے وقت فکر بات واپس آتے ہیں کہیں نہیں جائیے گا آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپریس نیوز کی سپیشل ای ٹرانسپیشن قربان جائیے مگر احتیاط کے ساتھ پروگرام میں ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہے آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپریس نیوز کی سپیشل ای ٹرانسپیشن قربان جائیے مگر احتیاط کے ساتھ وصی ویسے جو ہمارے ہاں روایت ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی مشاعرہ ہو یا چار شاعر بیٹھے ہوں تو جو نظامت کر رہا ہوتا ہے وہ سب سے پہلے آوازیں کلام کرتا ہے مگر لگتا ہے کہ آپ روایتوں سے ہٹ رہے ہیں میں آپ کو دوبارہ جات کر دوں کہ اس وقت آپ نظامت نہیں کر رہے بلکہ میزبانی کر رہے ہیں تو اسی ریایت سے ہم سب کی طرف سے یہ پرزور اسرار ہے کہ وصی اپنی تازہ غزل یا تازہ نظم کو پیش کریں آپ سے آپ کی بات نہ مان کر کہاں جائیں گے ہم سوال یہ ہے میں دوکر بلکل ہی تازہ ہے اور آپ تو کیونکہ زبان کے آدمی ہیں تو زبان کا ذہر لکھ شیئے اس میں آپ عشق میں پہلے جیسا تھوڑی رہتا ہے عشق میں پہلے جیسا تھوڑی رہتا ہے جیسا ہو کوئی ویسا تھوڑی رہتا ہے عشق میں پہلے جیسا تھوڑی رہتا ہے جیسا ہو کوئی ویسا تھوڑی رہتا ہے اور ہم جب تیرے عاشق ہیں تو عاشق ہیں ہم جب تیرے عاشق ہیں آز بھائی ہم جب تیرے عاشق ہیں تو عاشق ہیں ہر دم کوئی کہتا تھوڑی رہتا ہے ہم جب شکریہ ہم جب تیرے عاشق ہیں تو عاشق ہیں ہر دم کوئی کہتا تھوڑی رہتا ہے اور کیوں بدنامی سے ڈرتے ہو عمر تمام کیوں بدنامی سے ڈرتے ہو عمر تمام ایک ہی شخص کا چرچہ تھوڑی رہتا ہے بہت امدہ شکریہ ڈاک ساب کیوں بدنامی سے ڈرتے ہو عمر تمام ایک ہی شخص کا چرچہ تھوڑی رہتا ہے یار کی باتیں گھنٹوں چلتی رہتی ہیں یار کی باتیں گھنٹوں چلتی رہتی ہیں ہیجر میں کوئی تنہا تھوڑی رہتا ہے یار کی باتیں گھنٹوں چلتی رہتی ہیں ہیجر میں کوئی تنہا تھوڑی رہتا ہے اور حوص کے ہم بھی یہ جو ڈاکٹر ساب بات کر رہے تھے مختلف لطف و کرم کے ذرائع کی حوص کے ہم بھی سخت مخالف ہیں لیکن حوص کے ہم بھی سخت مخالف ہیں لیکن جیون بھر کوئی پیاسہ تھوڑی رہتا ہے حوص کے ہم بھی سخت مخالف ہیں لیکن جیون بھر کوئی پیاسہ تھوڑی رہتا ہے اور جب سے میں ناکام ہوا ہوں میں خوش ہوں جب سے میں ناکام ہوا ہوں میں خوش ہوں اب یاروں سے خطرہ تھوڑی رہتا ہے جب سے میں ناکام ہوا ہوں میں خوش ہوں اب یاروں سے خطرہ تھوڑی رہتا ہے اور پلک جھپکنے سے پہلے یہ دھیان رہے سکرہ صاحبہ پلک جھپکنے سے پہلے یہ دھیان رہے پلک جھپکنے سے پہلے یہ دھیان رہے ساری عمر یہ لمحہ تھوڑی رہتا ہے پلک جھپکنے سے پہلے یہ دھیان دیں ساری عمر یہ لمحہ تھوڑی رہتا ہے اور ایک جگہ پر ٹک کر بیٹھنا ہوتا ہے ایک جگہ پر ٹک کر بیٹھنا ہوتا ہے دشت میں کوئی چلتا تھوڑی رہتا ہے ایک جگہ پر ٹک کر بیٹھنا ہوتا ہے دشت میں کوئی تنہا جس میں کوئی چلتا تھوڑی روتا ہے روشنی بھی دیتا ہے سورج سیکھ فقط روشنی بھی دیتا ہے سورج سیکھ فقط اپنے آپ میں جلتا تھوڑی رہتا ہے روشنی بھی دیتا ہے سورج سیکھ فقط اپنے آپ میں جلتا تھوڑی رہتا ہے اور مقتہ ہے کہ اور تمہیں پہچان بتاؤں سید کی اور تمہیں پہچان بتاؤں سید کی اس کی جیب میں پیسہ تھوڑی رہتی ہے اور تمہیں پہچان بتاؤں سید کی اس کی جیب میں پیسہ تھوڑی رہتا ہے جیسا ہو کوئی ویسا تھوڑی رہتا ہے عشق میں پہلے جیسا تھوڑی رہتا ہے شکریہ بات ایک بات کہہ دوں آپ کو اپنا مطبوع کلام ضرور تباہ کروا کے اپنے نام سے جاری کر دیجئے پچھلے دس سالوں میں اتنے شیر آپ نے نہیں لکھے جتنے آپ کے نام سے لوگوں نے لکھے سوشل میڈیا پہ ڈالے دار صاحب آپ بھی یہ شیر کیجئے آپ بھی ایسے پروفیشن سے واپس طرح ہے جو ایک طرح سے ہوائی روزی کہلاتی ہے نوکری نہیں کی تو یہ جو آنے والی یوتھ ہے جو اس وقت تھوڑا سا لوگ پریشان بھی ہیں جن کی نوکریاں چھوڑ گئی ہیں ان کو آپ کیا اپنے تجربے سے کہیں گے کہ کیسے اپنے آپ کو اپنی لاؤ جو ہے وہ لگائے رکھنی چاہیے کیسے مایوس نہیں ہونا کیسے امید رکھنی ہے ذرا اس حوالے سے رانو مائی فرمائی بھائی مایوسی تو ویسے ہی گناہ ہے اور گناہ کبیرہ ہے اور دوسرا ایک میں ارز کروں میں تو نلائق آدمی بڑا لکھا اتنا نہیں ہوں کہ جو شخص دنیا میں آیا ہے جو زمین پہ ہے اللہ کی ذمہ داری ہے اس کو رزق دے یہ جتن انڈویجولز کو میگلومینیا ہے میں وہ رزق کنسیڈر نہیں کرتا ہوں کہ وہ رزق ہوتا ہے وہ ایک میگلومینیا ہوتا ہے کہ آپ نے اگر بڑی گاڑی لیا تو میں نے بھی لینی ہے آپ نے اگر میرا مطلب ہے یہ میں نے صوفا رکھا ہے تو میں نے بھی لکھنا ہے وہ میگلومینیا نا وہ آدمی ہو تو آدمی میں نے آج تک بھوک سے مرتے ہوئے کوئی آدمی نہیں دیکھا سبحان اللہ تو یہ اللہ کا فضل ہے میں پچھتر شہتر سال کا آدمی ہوں بڑا بندہ ہوں میں آج تک ستر بہتر سال میں کوئی آدمی بھوکا مرتا ہوا نہیں دیکھا کھاتے ہوئے مر جاتے ہیں آپ اللہ پہ تو بھروسہ کرو یاد یہ ضروری تو نہیں ہے کہ میرا مطلب ہے آپ اللہ سے ڈیٹیسٹ بھی ہو اور آپ کو ہر شہ بل جائے ملتی ہے کیونکہ رکھ العالمین ہے سارے عالموں کا رب ہے وہ وہ رکھ المسلمین نہیں ہے سارے عالموں کا رب ہے آپ مایوس نہ ہو آپ دھیان کریں اللہ میربانی فرمائیں گے ایک کام تھوڑا بہت کام ہے یاد دنیا میں آپ وسیعہ آپ کے پروگرم میں آئیں اور کب تک ہم یہ حالاتیں حاضرہ کا قصہ کرتے رہیں ایک چھوٹی سی چھارپ میری بہن بیٹھی ہوئی ہے سغرہ اور سغرہ کی موجودگی میری زندگی کے لیے بھی بہت بڑی ڈھارس اور بہت بڑی ایک تقویت ہے سغرہ جی پنجابی دی ایک چھوٹی جی نظم کا باندے جیتا اب انوانے برہوں برہوں میری زبان کے اندر یا میری مادری زبان کے اندر جدائی کو کہتے ہیں ہنجوان دی شائی وچ سجنا پل کان دا کلم ڈبوکے تینو دل دے دکھڑے لکھنیاں میں رت دے ہنجو روکے اے برہوں کپتی کی دسان کمیں کمیں منو ستان دیئے رت ناران دا پہلا چوس روے مڑھڑانو پھر کھان دیئے اے برہوں کپتی کی دسان کمیں کمیں منو ستان دیئے رت ناران دا پہلا چوس لوے مڑھڑانو پھر کھان دیئے جے دیوہ آس دا بال جاوے پھوکا مار اسنو بجھان دیئے اے چاڑ کے سولی لاوے نا میری لبانتے جند کر لان دیئے کدی رولے شدینہ وانگ منو کدی رنڈیاں وانگ نا چان دیئے ڈاڈا بھیڑا عذابے برہوں دا میری کدھرے پیشنا جان دیئے اور یہ شیرزہ سنیئے کون دکھان دیئے دیندہ پڑییاں کون دکھان دیئے دیندہ پڑیاں میں لبے ہٹ پساری دا کون دکھان دیئے دیندہ پڑیاں میں لبے ہٹ پساری دا ہائے وہ لوکو کتین لبے دارو ایس بیماری دا اور ڈاک شاہبا میں چاہوں گا کہ آخر میں کچھ سنا ضرور دیجے جی بہت شکریہ میں دو تین شیر سناؤں گی کہ تو مجھے خود میں نظر آتا نہیں تو مجھے خود میں نظر آتا نہیں اس لیے اب آئینہ بھاتا نہیں کیا کہنے ہے اور اپنی آنکھوں سے کبھی چھولوں تجھے اپنی آنکھوں سے کبھی چھولوں تجھے ہاتھ تو تجھ تک میرا جاتا نہیں ہاتھ تو تجھ تک میرا جاتا نہیں اور بس میرے ہلک آفی بہت بہت شکریہ اور ناظرین میں اپنا آپ کے ساتھ ان نوجوانوں کے ساتھ لوگوں کے ساتھ جو پریشان ہوئے جن کے روزگار گئے ہم میں سے بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو مالی طور پر ڈسٹرب ہوئے ہیں جو چار مہینے پہلے سہولتی ہیں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کو پتہ لگے کہ ہم سب اس کشتی میں سوار ہیں جس کا نام پاکستان ہے اگر اس پہ کوئی پرابلم آتی ہے تو ہم سب کسی نہ کس طریقہ سے اپنی اپنی جگہ سفر کرتے ہیں مگر ایک چیز جس نے مجھے ہمیشہ امید دلائی آقائد و جہاں سرکار دولم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم کھجور کا پودا لگا رہے ہو اور تمہیں یقین ہو کہ صبح تمہاری وفات ہو جائے گی تو بھی وہ کھجور کا پودا تم ضرور لگا اور ہمیں علم ہونا چاہیے کہ کھجور کا پودا کھجور وہ درخت ہوتا ہے جو برسوں کے بعد پھل دیتا ہے سو امید جو ہے وہ اس کا دامن جو ہے جب آپ تھانے کے امید کا دامن اگر آپ نے تھامے رکھا اور نئے نئے رستے جو ہے آپ نے تلاش کرنے کی کوشش کی ڈپریشن جب آپ خالق پہ اور اس پر یقین رکھیں گے اپنے عقیدے کو مضبوط رکھیں گے امید کا دامن جو ہے وہ رکھیں گے جیسے ڈار صاحب نے کہا کہ رسک جو ہے وہ آپ کو ملے گا تو کوئی نہ کوئی رستہ جو ہے وہ ضرور نظر آئے گا جو موڈرن جو جدید طریقے آ رہے ہیں کمانے کے آن لائن جو آ رہے ہیں اس کو دیکھئے یوٹیوب پہ سب چیزیں اویلیبل ہیں دوستوں سے بات کریں لوگوں سے ڈسکس کریں اور کوئی نہ کوئی رستہ جو ہے وہ آپ کو ملے گا جب یہ وبا کے دن ختم ہوں گے تب بھی انشاءاللہ تعالی چیزیں آہستہ آہستہ بحال ہونے گی تو اپنے اوپر مایوسی جو ہے اس کا غلبہ بس آپ نے تارین ہونے دینا آپ مایوسی کو تارینہ ہونے دیں روشنی خود بخود آپ کے گرد اردگرد جو ہے وہ پھیلتی چلی جائے گی بہت بہت شکریہ ڈاکٹر عمر عزال صاحب آپ کی تصیف آوری کا بہت بہت شکریہ دو تین لوگوں کے اور تین چار لوگوں کے میسج آئیں کہ یہ جو آخری کافی ہے کہ اوپر آپ نے قربان جائیے اس کا پورا شیر سنا دیجئے اور کیا فائدہ کہ جب تک آپ کسی کو کچھ سے کھا کے نہ ہٹیں ایک دھوپ سی جمی ہے نگاہوں کے آس پاس یہ آپ ہیں تو آپ کے قربان جائیے کیا کہنے بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ سکرہ صدف صاحب آیاز بہت بہت شکریہ آپ کی تصیف آوری کا ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ